کوشش کر لے یارا ہے تیرا جہاں سارا توڑ جا بے فکر بے فکر کیسے ہو بھٹی یہ زندگی تو ہے سفر چھوڑ دے غم کو سرے راہ گزر سرے راہ دیکھ کر مجھے پی ٹی وی کا وہ زمانہ یاد آگیا جب شام کو سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی اس وقت ڈراموں کے موضوعات میں ایک گہری سوچ پائی جاتی تھی جو لوگوں کو اور اور فکر کرنے پر مجبور کرتی مجھے کچھ لگ بگ تیس سال ہو گئے اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے اور اب چلتے چلتے ہم اس موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں جہاں ڈرامیں صرف ڈی آر پیز کو دیکھ کر ہی لکھے جاتے ہیں ایسے میں سرے راہ دیکھ کر بڑا ہی مزہ آیا اور جب یہ جانا کہ یہ کام یو ای سی آئی ڈی کا ہے تو اور بھی خوشی ہوئی کیونکہ پھر تو یقیراً شیلہ کا ہی ایک اور برین چائلڈ ہوگا چونکہ ڈاکومنٹریز بنانا میرا روز کا کام ہے تو مجھے یہ ڈراما دیکھ کر اور بھی زیادہ کیوراسٹی ہو رہی ہے کہ سرے راہ کو بنانے کا سفر کیسا رہا ہوگا شیلہ سے مجھنا پڑے گا سرے راہ کو بنانے کا سفر کیسا رہا ہوگا سرے راہ چلتے ہو ہی گئی ہے سرے راہ چلتے ہو ہی گئی ہے پیشن اور دل کی لگن جو ہے وہ سکرین پہ پوری ٹیم کی نظر آئی ہے اگزیکیوشن تک بہت لمبا راستہ ہوتا ہے اس کو سہی طور پہ کر پانا پھر بھی آپ ڈاوٹفول ہی رہتے ہیں یہ کھڑ لیتا دو اچھا تھا اور وہ جاتا دو اچھا تھا یہ بات تو رہتی ہی ہے Urdu جہاں جہاں بھی بولی سمجھی جاتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی ڈراما فالو کیا جاتا ہے سرے راہ دیکھیں ایک بات ہے کہ سوپر ہٹ ہونے کی وجہ سے شاید پرابلی ہم نے اس کو انویجنے نہیں کیا تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو کانٹنٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور انہوں نے کچھ ریاکٹ کر دیا تو شاید وہ ہماری کامیابی ہوگی کچھ بجا یہ بھی تھی بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا جیتے ہیں ڈراما کے کہ دیکھیں آپ کی تو بہت کل منی سیریل ہے چھے اپیسوڈ میں چار اپیسوڈ تک تو لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ کوئی نیا drama یہ تو بھولی جائیں کہ کوئی اتنی کوئی فان فالوگی یا لوگ دیکھیں گے ہمیں بھی ایکٹرز کی وجہ سے انہوں نے دیکھ لیا ورنہ ایک کلک نہیں کرے گا لیکن یہ تو پہلا مجھے یاد ہے پہلا اپیسوڈ اونر گیا ہی ہے تو ٹویٹر کے اوپر اس نے پینڈ کرنا شروع کریا ہاں پھر اس کا یہ ہی تھا کہ اس کے میسیجز پہ وہ بہت اچھے طریقے سے ہوئے تھے اور پھر ایکٹرز نے ہم نے کیونکہ سبا کی کاریکٹر کو سبا ذہن میں رکھے ہی وہ سارے پاورفل اس کے دائلوگ رکھے تھے سڑک سڑک نہیں ہے اس پہ بھاکتے دوڑتے یہ انسان سف انسان نہیں ہے یہ کہانیاں ہیں یہ کہانیاں ہیں ہم نے دیکھنے دوڑتے ہیں شکریہ ہم نے کہا یہ رکھا ہے صرف شکریہ نے اس کے شروع ہم نے اس کے دنسا میں بہت دوڑتے ہیں 6 episodes based on 6 different subjects ملتی ہے کہ یہ کیا کہاں ہے so we were quite excited at what kind of a project would that be and I would be very grateful to USAID because the kind of support they gave us the kind of freedom they gave us to produce such content has spoken volumes already کریئر بنانے کے لئے کامیابونے کے لئے لڑکی کو اپنا کریکٹر سٹیفکیٹ پیش کرنے کیوں سروری ہوتا ہے ایک بار میری ویڈیو سمانداری کے ساتھ دیکھ کے تو دیکھیں and it's very important for us as media individuals to talk about such stuff to educate people that it's important to treat both the genders equally so that's what we did and that's what we tried to do in this project آپ نے تو کمال ہی کر دیا کاش ہمارے بھی لبے لبے بال ہوتے ہیں یہ اداعیں ہوتے ہیں ایک لڑکی میند کرنے کے لئے کریئر بنانے کے لئے سڑک پر گھوٹنے والی گندی نظروں سے بچ تچ کے آفیس پانچتی اور جب وہ کچھ حاصل کر لیتی ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو ان جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ کیسے کہ ہاں وہ تو عورت ہے شورٹکٹ لیا ہوگا آپ کو گیا دھو میری فرس زوم کال ہوئی تھی ہمارج ہی نہیں آتا تھا بھئی آپ لوگ کو کیا چاہیے ہونسلی سیریسلی اور پہلا ون لائنہ شہر کیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے بھی ور نوٹ شوہر بھی ور کلولیس کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے بنے گا سیریس کرنا ہے کامیدی کرنا ہے کیا کرنا ہے مرے والے مجھے سوڑا ہے جب وہ ٹیم میرے پاس فرسٹ اس کا ورزن لے کی آئی تھی جو کہ مجھے یاد ہے اس کو پڑھ کے مجھے یہ لگا کہ نہیں ٹھیک ہے فیملی امپاورمنٹوں نے کوشش کی باٹ اس میں انہوں نے یاد ہو کسی کے باپ کو مار دیا کسی کے حزبن کو کچھ کر دیا کسی کا کچھ مطب ایک بغاوت کے باعت وہ سامنے آرہی ہے ورہی کچھ بہت خ clicks اور ایک پر کچھ چقط ہی Have grown might رہم پر کچھ دام میں نہیں ہی بہت فر پر پہ پالی تو شکنی Ward آپ نے چیں کر دیا وی چی سکنی دیا وی کاری اکیٹری تمتے چلس کے ساتھ ہے تو ہی جتے کرتے ہیں آپ کو سامنے آرہی ہائی دے اس کے ڈرافٹ کو ڈیزائن کرنا اکنا آزان نہیں ہوتا کہ اس کو سٹارٹ کرنا اس کا انٹریبل کرنا اس کا وائنڈ اپ کرنا اور ایک اپیسوڈ کے اندر آپ کو پوری سٹوری بتانا بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے پسلے چھ سال سے صرف تانیز ہو گئی اور ماں بننے کا انتظار کر رہے ہیں جو بونت ہے اس کے جو ویوین کی ہیں سٹوریز چھ ڈیفرنٹ اپیسوڈ مشکل کام تھا ہے نا یہ کہانی کو بنا یہ کیسے کیار دیکھیں objective concept ہمارے ذہن میں تھا female empowerment کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے gender equality کے ساتھ ساتھ کیونکہ female empowerment آپ کو ادھر ادھر ڈراموں میں نظر آئے گا لیکن ساتھ ہی وہ ایک جنڈر کو نیچے کر کے اور ایک جنڈر کو آپ کر دیتے ہیں جو کہانیاں تھی وہ USAID کی اپنی بینیفیشری سٹوریز ہیں تلیگ سٹوریز ہیں دیلی ورک سو وہ اوور دیئرز ہم سنتے بھی آئے تھے لوگوں سے ملتے بھی آئے تھے اور جب آپ ریل لائف ہیروز سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو دل کو چھو جاتے ہیں ان کی باتیں ان کی حمد ان کا جوش جزبہ اس طب کچھ وہ آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہمارا ایک گرانٹی تھا بیسکلی جو کہ ٹیکسی ہی کا ان کا بزنس ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ اشیو ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی فیمل ٹیکسی ڈرائیور اس بزنس میں آنی رہا ہے ہم نے کہا کہ اچھا ٹیک ہے that's a very good you know think شاید اگر ہم ایک فیمل کریکٹر دکھائیں گے اور اس کے چیلنجز دکھائیں گے تو میبی ایک تو کنیکشن بھی بن جائے گا ہمارا ایک سٹوڑی سے دوسرے سٹوڑی تک اور دوسرا وہ انڈسٹری جہاں پہ فیملے نہیں ہیں وہاں پہ شاید لوگوں کو یہ پرموشن اس طرح کی مل جائے کہ وہ سامنے آجیں جو کام کمرشلی اب تک نہ کر رہا ہوں very run of the mill آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہانی کو ایک ہی انداز ہے کہنے کا یہاں کہانیاں لگتیں شہلا اورڈی ایک اچھے ویجن کے ساتھ تھی انہیں پتا تھا کہ انہیں کہانیوں کو کس طرح سے سکرین پر آنا چاہیے اسپیشلی مجھون کا وہ یاد ہے کہ ہمیں ٹاکسک ریلیشنشپس نہیں نظر آنی چاہیے سکرین پہ نیگٹیو میل کیاریکٹرز ہم ہر دوسرے تیسری دراما میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ نوبل لائف میں ہوتے ہیں وہی چیزے نگر آئے اور اس سب سے زیادہ مجھکل یہ ہوتا ہے کہ جدی جدی ان کے کریکٹرز میں ڈھالنا یہ آسان ٹاس نہیں ہے یہ بہت لیمیٹی ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو شوٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے اس کو شوٹ کرنے کے لیے اس کو شوٹ کرنے کے لیے ایک ایمپورٹن چیز اور اوپر سے اس پروجیک میں سب سے شیفات ہی تھی جو نومل سیریلز میں نہیں ہوتا کہ اوٹڈور بہت تھا اور پھر سب ہمارا مین پروف ہماری یہ ٹیکسی جو کالی پیلی ٹیکسی ہے یہ والا ایڈیا بہت اچھا تھا آج کل وہ یہ اب والی کیا بھی دکھائی جا ستی تھی جو آپ نے کالی پیلی ٹیکسی اس نے صحیح جا کے وہ وہ ہیٹ کیا ہے جیوسف وہ بڑی ہٹ ہوگی باب کا بزنس تھا باب جس جنریشن سے تھا اور کیونکہ وہ جس سوشو اسکنومک کیاٹیگری سے تھا تو وہاں سے وہ ایک بکل جوڑ بنتا تھا کہ وہ نسل نے آگے والی نسل کو دیا ہے تو کیا دیا ہوگا پڑایا ہوتا نا تو آج کچھ چھے جو تو نورے صبح تو نورے صبح تیرے ہی شاعروں سے مُڑ جائے ابھی بھی میں وہ کام ہسی کچھ ہی کروں گی کیونکہ پورا ساری زندگی کیا تیرے کدم اب رک نسکے تیرے جھک نسکے وہ بیسے ٹیکسی آج کل اب که تیر ہے وہ جو ہماری پروڈکشن کی تین تھی وہ اتنے زیادہ اس کے ساتھ جوڑ گئے کہ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا اپنا سگنیچر ٹیکسی بن گیا ہے میرے خیال ہے اس کی اگر اوکشن ہو تو بڑی مہنگی بکھے گی ہم اس ٹیکسی کے ساتھ سبا جی اور باکی سب نے بہت زیادہ سفر کیا اس میں بیاکشن کو حیامل پروڈکشن و니까شن پروڈکشن باکی سن پدکشن محصول ایک سن پروڈکشن ایک تو تو پورا جو سبا والے کررک تریک ہے وہ بہت سرونگ آپ کی پوری سیریز جو ہم نے سبا کمر کیا رکھٹر دیا تاکسی ویالا وہ اپنے اندر اتھنا بڑا کیا رکھٹر تھا کہ جب جب رکھٹر دیا جب رکھٹر کر رہا ہے ہمیں اسے پر جب آنے تاکسی ویالا کیا رکھٹر کر رہا ہے تمہارا خراب ہو گیا ہے تمہارا یہ کیا سوچی ہے تمہیں ٹیکسی چلانے کیا کچھ رکھٹر ہلا ہے کچھ رکھٹر بالکشی کو چلانا ہے نا الکل سے پیدا لکھٹو سوچا ہنے لوگ کیا کہیں گے تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں جانتے ہیں اور اس کا ایک اپنے کی خاص تھا پھر مختلف بیچ میں کہانیاں آتی رہتی ہیں تو جیسے اس میں ایک سبور والی سٹوری تھی سبور اور زین کی اسکیوز بی جی آپ رامی نا تم جانتی ہو مجھے جی مجھے جو پرسنلی بہت ہیٹ کی جو نبیل بھائی اور انہی پٹ والی تھی انٹرسیکس کے اوپر that was very touchy I mean seriously میں تو تمہیں اس کانکریڈ اور تار کول کے جنگل کا راجہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری نیلی باتی والی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر واہ سارا کھانسنا بھی دیکھیں بارہ سال بعد میں نے یہ سکرپٹ کیوں لیا میں چاہ رہا تھا کوئی اچھا اگر کروں تو بہت اچھا کوئی سیریل کروں تو مجھے ان کی کال آئی تو انہوں نے کہا جی ایک اپیسوڈ ہے تو میں نے کہا یار وہ مجھے سکرپٹ بھیج دو انہوں نے سکرپ بھیجا میں نے اپنی بیگم سے کہا میں نے کہا یار ایک سکرپٹ آیا ہے تو اس کو درہ ایسے پڑی اس نے دو چار سین پڑے اس نے کہا یار مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا آپ ایک دفعہ پڑھ ضرور لیں بابا یہ گھر سے دور رکھنے کی چیز تھی پوری دنیا ایسے لوگوں کا سوشل بائیک آٹ کرتی ہے اب وہ بارہ تیرہ سال بعد آپ سوچیں گلبلے کا جو امپیکٹ ہے اس کو آپ ایک کچھ دیر کے لیے یہی ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو لے ہی نہیں پاتے کہ یہ آدمی سیریس ایکٹنگ کرے گا حالانکہ میرا ساری اس سے پہلے کا کیریئر جو ہے پورا وہ سیریس ایکٹنگ ہے بابا اگر میں سنگھاؤں تو آپ کیوں رہ رہے ہیں آپ تو نہیں ہے نا مت رہیں بابا اس کریکٹر کا علمیہ یہ تھا کہ ماں جو ہے وہ سٹیپ ہے تو وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی نظر آ رہی تو یہ واحد آدمی ہے جس کو اپنے اس بچے کو لے کے چلنا ہے اور اس کی پین جو ہے وہ بچے کو بہت زیادہ دکھانا بھی نہیں چاہ رہا اور بہرحال وہ مسلسل 24 آور ایک امتحان میں خود بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ آگے میرے اس بچے نے بھی میں رہوں نہ رہوں اس نے ایک امتحان کو فیس کرنا ہے بہت تکلیف دے کام ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی بچہ کسی کے پاس اگر ہے ایز ای فادر تو پین میں بیان نہیں کر سکتا سچی بات بتاؤں مجھے تو وہ چھے آٹھ سین جو ہے نا وہ جو چھوٹے بچے کے ساتھ ہیں مجھے مجھے وہ سارے سینز جو ہے نا وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں میں ڈاٹھ گئے کچھ باہت حدہ ہٹھ گئے اور اس میں نے اچھے مرا کیوں آئے سے بہت زیادہ دوستی ہے تو ہم یہی م spricht سکرنا تھے ایک بہت بڑے بہت بڑی وقت بڑی وکہ بڑی وقت قل تھا reens gastly شایF تَفیل śکinhas دیکھ اوہ دیکھ آپ اپنا روڈرک اپنی بات اچھے طریقے سے بھی کر کے دوسرے تک پوچھا سکتے تو it was done in a very good way تنہی ایسی کتنی ہزاروں لاکھوں کہانی ہے میری عمید بابا کی تم لکھی ہو سارنگ تم بہت لکھی ہے تمہیں ایسے بابا مینے سارنگ کا کیریکٹر ایسا ہے کہ چاہید جو ابھی تک ہمارے ماسے سے سمیں ہماری مارکٹ نے کیپسر نہیں کیا it's a very good idea آپ لوگوں کا idea اس کو عدیل رزاق نے بہت emotionally رکھا تو مجھے personally سارنگ کا episode کرتے ہیں very emotional episode even کہ میں backhand history شاید بتا دوں اچھا لگے یا نہیں لگے لیکن یا یاکین کہیں کہ ہم سب روئی ہیں سب اکمر روئی ہے میں رویا ہوں میرا ڈی او پی روئے ہیں میرے ایسوسییٹس روئے ہیں سب روئے ہیں اتنا ایموشنل ایپسوڈ تھا میں آپ کو بتا دوں back in my embassy ہماری ٹیم بھی جب اس کو رویو کر رہی تھی تو سب کیا آنسو نکلاتا ہے ہسپیٹل کے پاس تھی سوچا تمہیں کال کرنی تینکیو بابا کیسے اب بہت آرام بے بھو کہ مجھے جو اس کا فیڈ بیک آ رہا تھا تو لوگ یہ کہا رہے تھے کہ ایسا فادر جو ہے اللہ جو ہے وہ ہر بچے کو دے کتنا سپورٹنگ ہونا بھی یہ چاہیے کتنا اس پر اٹھیک ہے پوزیٹیو بھی ہوا نیگٹیو بھی ہوا بہت سی کانسپیریسی بھی ہوا ہی اور بہت سی کانٹوبرشیل بیانات بھی آئے لیکن اب دیکھیں اٹلیس مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے پچاس لوگوں نے بھی جا کے سرچ کیا اس ٹوپک پو اور اگر پندرہ لوگوں نے بھی اپنا پوائنٹو فیو چینج کیا انتے سارٹڈ رسپیکٹنگ دوس پیپل جا ہم ان کو دیکھیں خفاظ دیکھیں جانو کتنی بڑی بات ہے یہ ایک بھی ایک اچیفمت ہے یہ وای ایک تشکیف میں ہے کہ جوینج کے دیکھیں تو جتے پیسی ضرور گے کہ وہ کی کوئی کھاری چیز رہ پڑی کو دیکھیں تو من دیکھتا ہے کہ اگر سوچتے ہیں کہ ہرکسام کا آدمی اس پر بیٹھے گا کیا ہوگا بات ساتھ ہی آپ نے دکھایا ہے کہ خواتین کیلی بھی بیتر ہے if there is a woman driving وہ اس کو اوورال ایک protection جیسے ملتی ہے ایک yes from the society جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک protection بھی دیتا ہے so i think it was brilliant کہ تو ٹھیک رہی ایک تو سڑک کی زندگی وہ بھی لڑکی کی زندگی اوپر سے cab driver اور درائیور بھی تمالے جیسے خوبصورت جوان i can't even imagine کتا دفکل ہوگا ہے for the first time مجھے لگا کہ سمجھ آگی woman empowerment کیا ہے and i strongly feel کہ یہ صرف ٹی وی پہ یوٹیو پہ نہیں دکھانا چاہیے یہ ہر سکول میں دکھانا چاہیے کیونکہ ان کونسپٹ کے بارے میں لوگوں کی بہت ہی confused opinion ہے جو گھر والوں سے سنا خاندان سے سنا کسی سے دوست سے سن لیا ہر ٹریک کا جو میسج تھا میں ہر اپیسوڈ دیکھتی تھی اور میں سوچتی تھی یہ بڑی اچھی ہے اور جب اگلے ہفتے دوسری اپیسوڈ ہاتی تھی تو میں گیتی تھی یار یہ they don't stop surprising me in terms of entertainment in terms of the messaging in terms of performances production quality and i think it's very interesting ہم یہ سوچتے تھے آج رانیا کو کون ملے گا you know who will she bump into یہ پورا concept بڑا اچھا ہے ہوا یہ کہ initially ہمیں تین چار پانچ ایک سبجیکت سے ان پر کچھ کہانیاں بناتے تو جو شروع میں جو کہانیاں شیئے گئی تھی اس میں ان کی یہ بھی کہنا تھا شالہ کا کہا کہ ایک رولر بیس کہانی بھی کچھ ہونا چاہیے لیکن جب وہ سکرپ بنا اور وہ میں بہت پریشر میں لکھا تھا کیونکہ ٹائم لائن بہت شارٹ تھی تو وہ سکرپ اے ٹو زی ریجیک ہو گیا کہ نہیں اس میں تو وہ بات نہیں ہوئی جب وہ اپسوڈ ریجیکٹ ہوا اپسوڈ نمبر رولر والے اپسوڈ تو اس کے بعد ملٹیپل آپشنز کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر مجھے ایک وائس نوڈ بھیجا سانیا نے دے ویری نیکس دے جو شیلہ کا وائس نوڈ تھا کہ وائس نوڈ پر کچھ کرنا چاہیے اور بس میں اس پیسج کو چار سے پانچ مرتبہ بیٹھ کر لگاتا اور سنا کہ اس اس پرہ کے سبجک سے چاہ رہے ہیں کہ اس کا حالی میں ڈسکرس ہوں تو میں نے کچھ لکھنا شروع کیا اور پتہ نہیں کیا لکھا جو بھی لکھا وہاں آپ نے دیکھ لیا اور پسند کر لیا جا رہی ہو ہاں جی گھر جانے کا ٹائم ہو گئے آمم Can you please do me a little favor? آم کہیں وہ دراصل آج میری وائف کا word day ہے اور مجھے اس کے لئے کچھ لینا ہے اوکے پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں کیا دوں تو میں ساتھ شاپنگ پر چلو نا پلیز ہریم کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا جو میرا character تھا کافی challenging character تھا اس کی کافی لیئرز تھی اس character نے کافی ماسک پہنے ہوئے تھے بوس کے سامنے وہ کچھ اور ہے یار تو ویسے ہی اس سے جیلس ہو رہا ہے اور day one سے ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کیوں لڑکی کے سامنے کچھ اور ہے colleagues کے سامنے کچھ اور ہے اور اپنے دوست کے سامنے کچھ اور ہے تو بڑا گھنیا character بڑا چالاگ گھٹیا character لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میسیج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ میسیج لوگوں تک گیا اس کے فیڈبیک سے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو یو اے سا آئی ڈی کے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ پورے طریقے سے ہوا سوو it was a wonderful experience جو مزی کی چیز جو میری پتکلیر اپیسوڈ مجھے مجھے لگی کہ دکھایا ہے کہ اگر لڑکی کانفیدن ہے ہر جگہ ہے ہر لڑکی اس سے گزرتی ہے اور اس سے اپلوڑ بیو شیلا آپ لوگوں نے یہ اگزیکیوشن تو ہے ہی ہے لیکن انشیٹیو لینا ہے کہ ایک سوچ بدلن ہے لوگوں کے دماغوں میں ایک سید ڈالن I think that is commendable ایو ایس ایڈ کے پلاتفارم سے جو ہم نے یہ چھوٹی سی کابش کی ہے اس کے پیچھے جو کاؤس ہے وہ یہ ہے کہ education بہت امپورٹن ہے education لو ہو تو آپ کو کس طرح سے struggle اور راہوں کے ذریعے کر سکتے ہیں education ہائی ہو تو کہاں پہ رکافتے ہو جاتی ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح سے overcome کرن ہے میری بلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک trend ہے ساری جو ساسیں وہ جا کے ڈاکٹر بہو لے آتی ہیں لیکن پر باب ان کو کام نہیں کرنے دیتی کہ نہیں آپ نے تو گھر سبھالنا ہے بچے سبھالنا ہے اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے بچے میرے دل میں تو اتنی ریسپیکٹ ان لوگوں کے لیے ایتس تاف جو بیٹنگ انتظار کرنا اور ایک ایسا انتظار آپ ایک ہوائی روزی ہے مطانی آ جا رہے کیا مجھے تو صرف ایکٹ کرتے ہوئے میں تھدی ہمارے ماسس کو ہماری مارکٹ کو ہمارے لوگوں کو ہماری آرینس کو اس سرح کی جزے دیکھ رہی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا پہ اب سٹوپڈ ڈیشوز شادی اور کزن میریج اور یہی رشتہ مانگنی نہیں اس کی شادی اس کے اور میں اس کو یہ میری نہیں ہوئی تو میں کسی کی بھی ہونے نہیں دوں گا ختم کر دے خدا کے واسطے یہ دشمن ہی ہے مجھے لگتا ہے ہماری جنریشنز کے ساتھ ہمارے ساتھ we must must switch to intelligent educational entertainment جو کہ سر راہ جیسا پروجیکٹ ہے ہمیں ایسے بہت سارے پروجیکٹ چاہیں گے آج کے زمانے میں جب ایک زیادہ کمیشلزم جسے ہم کہتے ہیں جو آگیا ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ آر سر ریٹنگز کا ڈراما شروع گیا ہے یا یوٹیوب ہٹس جو ہے وہ آگئے ہیں وہاں پہ سر راہ جیسا ڈراما اینی ٹائم اینی ٹائم کمیگ دیز دیز آر در کلاسکس اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے یہ تو انہوں نے آف بیڈ کام کیا مطلب ایڈ کرنے کے لیے کام کیا اور مزے کی بات کیا ہے کہ ریٹنگ ان کو سب سے اچھی ملی ہے within few hours یا one night اس کے ملینز ویوز وہاں ملینز تو کراس کر لیتا تھا ہر ہفتے ایک نئے ایک نئی کاسٹ کے کام بینیشن کو دیکھنا ایک نئے سبجک کو فیس کرنا وہ ایک چیلنج ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ بیوز لے کر آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ بیوز جو آ رہے تھے پہ سوشل میڈیا پہ جو کانورسیشن ہونے شروع ہیں لوگ کومنٹس کر رہے تھے پورٹلز اس پہ سی چیزیں ہوتھا رہے تھے so that showed to me کہ اگر وہ 100% successful نہیں بھی تھا it started making conversations and مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں سکتی ہے اور اگر اسی طریقے سے quality of production, writing, performances, direction رہی آپ کامپرمائز نہیں کریں آپ تیار پیز اور کمیرشلزم کی طرف نہیں جائیں stay true to the content تو I think having a season 2 of Sarera is a great idea I would love to watch it میں کہنا وہی کہانیاں جو میرے دل سے نکل رہی ہوں تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہاں میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں اور for example USAID بھی کہنا چاہ رہی ہیں for that matter کوئی بھی وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو دو لوگ ملکے اگر وہ بات کہیں گے تو وہ دادہ اور پاپر فول ہو سکتی ہے Sarera کہاں سے آیا تھا ٹائٹر Sarera Ali Imran نے سجیسٹ کیا تھا کیونکہ ہمارا پہلے زدگید گلے لگا لگا لے ہم نے سوچا ہوا تھا سجیسٹ کیا تھا تو علی بھائی نے پھر ہمیں نام دیا کہ یہ سرے رہا ہو سکتا ہے and you like that اور بس پھر اس طرح ہم نے لے کے چل لیا اور سرے رہا پہ گانا بھی اچھا بن سکتا تھا شیلہ جی ایک حل لکھلا ہے اس کا جو ہم کہہ رہے تھے ہم نے پہلے کیا تھا سرے راہ پر تو میرے خیال سے وہ آپ کا مشراب برکل ٹھیک تھا کہ اگر اس کو ہم اس طرح کرنے سرے راہ گزر تو مجھے لگتے کہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اس کی اپیل زیادہ بن جائے بن سکتی ہے نمیدین شاہ صاحب کی مجھے قول آئی ہے جو کارچی میں دے اس وقت میں نے ان کو مدد سرزنش کی کہ بھائی تو نہیں رات کو ٹھا رہے خیر ہے میں نے کہا یار یہ چیز آئی ہے بڑی ساری بات ہے وہ ٹرانس میں تھے میرے ریٹر کی اپنے ٹرانس میں ٹرانس ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے پورٹری کیا تھوڑا سا کریکٹر تو اس کو لے کر رات کے تین چار بج رہی ہے لکھتے لکھتے تو ہم ایون کی جو اس کی پروڈوسر ہیں شیلہ رضا صاحبہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا رات کے تین بجے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وومن امپاورمنٹ ہے اور ہر کریکٹر ایک ڈین سٹوری لے کر آ رہا ہے اور اس میں ہم دکھا رہے کہ عورت قید نہیں ہیں قید اور زنجیروں کو توڑ رہی ہے تو اس وجہ سے ایک ٹیگ لائن ہے اس کی تو ارز جا بے فکر اچھا یہ لائن صرف ان پر ٹیلی نہیں ہوگی سبا گبر صاحبہ پہ منیب بڑھ کا جو کریکٹر تھا یہ ان کے لئے بھی تھا یہ وہ لوگ جو معاشرے میں قید ہیں تو اس کے لئے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی اسی ٹیگ لائن ہے کوئی اسی پنچ لائن ہونا جو پورے ڈرامے کو کیری کر سکے تو ہم نے یہ لائن ڈالی کہ تُو اڑ جا بے فکر ایک دن مجھے بھی یاد ہے کہ رات کو کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے شیلہ کی جاتا سی آپ جاگ رہے ہیں میں نے چیز مجھ نہیں ہے اور وہاں سے وہ ایک پرٹیکلر لائن تھی جو کہ تھوڑی سی بیٹھ نہیں رہی تھی مطلب مجھے حضب نہیں رہی تھی اردو خس گئی تھی جب ہم بات کرتے ہیں سرے راہ سرے راہ is اور جب آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں پر کے ساتھ سرے راہ پر ہم نے برا فس گئی تھی چیز میں آ کر راہ گزر پر سرے راہ گزر سرے راہ پر پہلے یہ تھا تو پھر بعد میں ہم نے اس کو کیا تھا سرے راہ گزر تو دو اپیسوٹ چل چکے تھے اور پھر اس کے بعد ہم کو یہ چینج کرنا ہے تو پھر شالر زبان صاحبہ کا ہی آرڈیا تھا اس کو اس طرح کر لیے کہ سرے راہ گزر بلکہ میں آپ کو گاتے سناتا ہوں آپ کو پھر سٹینڈ کریں گے یہ زلدگی تو ہے سفر چھوڑ دے غم کو سر راہ پر یہ زلدگی تو ہے سفر چھوڑ دے غم کو سرے راہ گزر یہ میں آپ کو دونوں گا کے بتا دی ہیں سرے راہ پر اور سرے راہ گزر غلط ٹوٹل ہی نہیں تھا لیکن بہتر تھا کہ ہم اس کو نہ کر دیں تو راہت نے دوبارہ گایا دوبارہ گایا وہ کنونس ہو گئے مطلب ہماری بیک اینڈ پورٹ چلیے پلکہ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اتنی زیادہ وہ ایفرٹ مجھے کرنی پڑی کہ نہیں نہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہے اب ہم آن اے جانے والے ہیں بلکہ لیٹ ہو چکے صرف ایک لائن ریکارڈ کرنے کے لیے مجھے دوبارہ جانا پڑا تھا ایک چلی راہت فتری خان صاحب کا کوکل اور ارینہ میں شو تھا ہم کو چینج کرنا تھا مہینی کا ٹرپ تا پوراں گیا دوبارہ اور میں اپنی بیان وہاں پہ جس کو ہم لوگ او بی بیان کہتے ہیں تو اس میں خان صاحب کا بٹھا کر کے میں نے پھر ایک الفاظ ریکارڈ کیا کافی ملنگا پڑا گا میرے خانمی یہ فرسٹ اپیسوڈ کے بعد ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اپنا ایک ویڈیو جو ہے فیس بوک پر ڈالا ریال وہ ٹیکسی ڈرائیور تھی مجھے لگا کہ شاید وہ سبا کمر نہیں ہے وہ میں ہی چل رہی ہوں مجھے روزانہ یہ سب مسائل ہوتے ہیں لیکن میری حمد اس وجہ سے بندی کہ میں نے سبا کمر کو اس ٹیکسی کے اندر دیکھا اور وہی ساری باتیں کہتے ہوئے دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ بڑا ہو گیا کہ نہیں یہ میں کر سکتی ہوں اور میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتی جو کہ ہمارے لئے وہ آئی اوپنر تھی کہ ہاں it makes sense پھر جب وہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے گھرانٹی نے بتایا کہ ہاں آپ لوگ ہمیں پھون کر کے پوچھ رہے ہیں کیا میں کر سکتی ہوں مطلب لڑکیاں آپ انٹرسٹڈ ہیں they are stepping up یہ جو stepping up سلسلہ ہے یہی وہ اس کی سکسیس وہاں سے آپ کو نظر آتی ہے اور وہ ہی آپ کو ساتسفیکشن دیتی ہے کہ ہاں جو آپ میسیج بتانا چاہ رہے تھے اور جس ٹرانگلی آپ بتانا چاہ رہے تھے وہ لوگوں کے دلوں کو چھوکے گیا کسی بھی پوچھیک کی کامیابی کے بیچے اس کی ٹیوی کا ہونا بہت زیادہ گیا یہ زندگی تو ہے سفر تو ہے سفر چھوڑ دے غم کو چھوڑ دے غم کو سا دونے خیشن کیوں میں کارچی کے سرکوں پر ٹیکی جے نہیں نہیں دیکھ سیدھے جائے سیدے جائے سیدے